نیو کراچے کے علاقے کے مکین احمد نواز نے ہر ہفتے کی طرح آج بھی پانی بھرنے کے لیے قریبی ہائی برینڈ کا روح کیا ہے ان کے علاقے میں پانی کئی ہفتوں بعد آتا ہے اور جب آتا بھی ہے تو وہ اتنا کھارا ہوتا ہے کہ پینے کے بالکل قابل نہیں وہ اور ان کے بچے یہاں کھڑے ٹینکر سے بچا کھچا پانی ٹینکر مالکان سے درخواست کر کے مفت بھرتے ہیں لیکن احمد کی طرح ہر شہری کو تو یہاں سے مفت پانی نہیں مل سکتا اگر یہی پانی احمد کو بھی خریدنا پڑ جائے تو وہ ان کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے پانی اگر خریدے تو کم سے کم ہمارے کو چار پانچزار تک مہینے کا پڑے گا کیونکہ بچے زیادہ ہیں فیملی بڑی ہے تو زیر سی بات ہے گرمی میں بھی پانی اسمال زیادہ ہوتا ہے پینے کے لیے اتنی میری حیثیت نہیں ہے میرا رکشہ ہے میں کسٹوں کا یہ بھی لیکن یہ کہانی صرف احمد نواز کی نہیں بلکہ کراچی کی تقریباً آدھی آبادی کی ہے جس میں غریب اور امیر دونوں طبقات سے تعلق رکھنے والے شامل ہیں یہ مسئلہ اورنگی ٹاؤن کی توحید کارونی کے تقریباً ہر گھر کا ہے ایسا نہیں کہ یہاں پانی کی سپلائی لائنز موجود نہیں مگر ان میں پانی مہینوں بعد کبھی آتا ہے جو کھارا اور بدبودار ہونے کی وجہ سے پینے یا عام استعمال کے بھی لائق نہیں ہوتا لیکن سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ گھروں میں نہ پہنچنے والا پانی قریب ہی موجود واتر ہائیبرنٹس اور پھر ان واتر ٹینکرز کو کیسے مل رہا ہے جو پانی مہنگے داموں شہریوں کو مہیا کرتے ہیں شہری امور پر تحقیق اور تربیت کے غیر سرکاری دارے اربن ریسورس سینٹر سے منسلک زاہد فاروق کا کہنا ہے کہ کراچی میں پانی کی خرید و فروخت منافع بخش کاروبار بن چکا ہے سرکاری ملازمین کی ملی بغت سے پانی گھرلو سارفین کو ملنے کے بجائے ہائیڈرنٹس کو ملتا ہے جہاں سے لوگ پانی خریدنے پر مجبور ہیں آپ کی ملی بغت ہونی چاہیے ان افیشل کے ساتھ جو سرکاری طور پر ہائیڈرنٹ جو ہے وہ چلاتے ہیں آپ ان کا ایک نیٹورک ہے ٹینکر والوں کا ایک نیٹورک ہے اور جب ان کا اپس میں اتحاد ہو جاتا ہے تو پانی لائن میں نہیں آتا ہے پانی وہاں آتا ہے ہائیڈرنٹ میں اور وہاں سے سپلائی ہوتا ہے سہر کے ہر ظلے میں قائم کیے جانے والے ہائیڈرنٹ انتظامیہ کی جانب سے ایک طرح سے اس بات کا اعتراف بھی ہیں کہ پانی کی سپلائی کا موجودہ نظام کام نہیں کر رہا بہت سارے ہائیڈرنٹ توڑے جاتے ہیں پائے پوٹھا کے لے جاتے ہیں وہی اپریشنل دوبارہ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی پیچھے بیٹھ کے ان کو آپس میں سمجھوتا کرواتا ہے ان کے جو موٹیو ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سیم ہیں اس رپورٹ کے تیاری میں کراچی میں پانی کی فرامی کے ذمہ دار ادارے وارٹر اینڈ سیورج بورٹ کے حکام سے بات کرنے کی بارہا کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب نہ ملا تہم حکام کا یہ موقع فراہ ہے کہ شہر میں پانی کی فرامی کے انتظامات بہتر بنانے کے لیے ورلڈ بینک کے تعاون سے شہر میں کئی بڑے منصوبوں پر مرحلہ وار کام جاری ہیں شہری عمور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی میں پانی کی کمی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور دن بدن یہ مسئلہ گھمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہاں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہے جس کا خمیازہ شہریوں کو مہنگے داموں پانی خرید کر ادا کرنا ہوتا ہے محمد ساقب وائس اف امریکہ کراچی